رات قریب تین بجے میری نیند کھلی کچھ کھٹر پٹر کی آواز آئی جا کر دیکھا تو ماں رسوئی میں کوئی برطن نکال رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی پھر ہس کر کہنے لگی ابھی صبح ہونے میں دیر ہے تم سو جاؤ اس کی دنپ پنگتی بہت لبھاونی تھی میں نے اپنی السائی حالت میں پوچھا تم اتنی رات میں کیا کر رہی ہو کیا سوئی نہیں ہرے سوئی کیوں نہیں ابھی تو اٹھی ہوں تم رات میں گیارہ بجے تک تو جاگ رہی تھی میں نے کچھ اچرج سے کہا ہاں تو کیا ہوا میں اتنا ہی سوتی ہوں تم جا کر سو جاؤ کچھ دنوں کے بعد میں یقائق رات میں ایک ڈیڑھ بجے اٹھ بیٹھا کوئی سپنا ٹوٹا تھا یا کہیں سے کوئی آواز آئی تھی بھڑی دیر میں لگا کہ رسوئی میں کوئی ہے لائٹ جل رہی تھی جا کر دیکھا ماہ سٹول پر بیٹھ کر اکھ بار پڑھ رہی تھی مجھے دیکھ کر کچھ گھورا گئی لیکن ترنت ہی سہیت ہو کر پوچھنے لگی پانی پینا ہے اور جواب کا انتظار کیے بینا ہی علیچنا لے کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی پانی پی کر میں نے پوچھا ماہ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ماہ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ کر اکھبار پڑھنے لگی تو جاؤں گی ماہ یہ کوئی بات ہوئی جب دیکھو تب آدھی رات میں بھی کچن میں بیٹھ ہی رہتی ہو کیوں کیا رسوئی میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا کیا مجھے یہی بیٹھنا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ماہ میں نے ہار کر کہا چلو اب سو جاؤ ماہ بولی تم جا کر سو میں یہ آخری پیج پڑھ کر آتی ہوں پھر ایسا انیک بار ہوا جب کبھی رات میں میری نیند کھلتی بارہ وجہ دو وجہ چار بجے یا صبح صبح پانچ بجے وہ مجھے کچن میں ملتی کبھی کہتی کی دہی جمانے کے لیے دودھ رکھنا بھول گئی تھی ابھی پانچ مینٹ میں سونے جا رہی ہوں کبھی بتاتی کہ یہاں نایا کی گھر میں سبزی نہیں ہے صبح کے لیے چنے بھگو رہی ہوں یا یہ کی آٹا فریج میں رکھنا بھول گئی تھی ایک رات ایک رات تو دیکھا یہی کوئی بارہ وجہ ہوں گے رسوئی کے دیوار پر لگے کیلینڈر پر دودھ کا حساب لکھ رہی تھی پوچھنے پر جواب دیا کہ روز لکھتی ہوں کتنا دودھ لیا آج بھول گئی تھی ابھی یاد آیا تو لکھ رہی ہوں کبھی گصہ جتاتی میں جیسے ہی رات میں کسی کام سے اٹھتی ہوں تو پیچھے پیچھے چلاتا ہے یہ تو اکثر ہی کہتی کہ بس پانی پینے کے لیے اٹھی تھی تھنڈ ہوا آ رہی تھی تو یہاں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی رسوئی میں دکشن دشا کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی ایک بار میں گھبرا ہی گیا رات کے کوئی دو ڈھائی بجے کا وقت ہوگا ماں اپنے کمرے میں نہیں تھی کیول پتا جی چت پڑے ہوئے خرارٹے لے رہتے باتھروم میں بھی نہیں تھی کچھن میں اور بیٹھک میں اندھیرہ تھا باہر کا دروازہ اندر سے بند تھا میں چل آیا ماں رہ کہاں ہو تم ماں کچھن کے اندھیرے میں سے باہر نکل کر آئی کیوں کیا باتیں اتنی زور سے ہواس دے رہے ہو میں ڈر گئی تھی ذرا دھیرے بولو سب لوگ جاگ جائیں گے اوہ فو ماں ڈر تو میں گیا تھا کہ تم نہ جانے کہاں چلی گئی ارے میں کہاں جاؤں گی بیٹا یہیں رسوئی میں تھی میں نے سب جہے دیکھ لیا تھا رسوئی میں گھپ اندھیرہ تھا تمہیں لگتا ہوگا اندھیرہ مجھے سب دیکھتا ہے میں پانی پینے آئی تھی پھر کسے باہر دیکھنے لگی آشید سپتمی ہے مجھے گصہ آیا لیکن میں کیا کر سکتا تھا جا کر سو گیا باہر سے لوٹ کر آؤ تو اکثر ماہی دروازہ کھولنے آتی لیکن سیدھے رسوئی میں سے آنا اور واپس رسوئی میں چلے جانا کبھی اچانک امک کر کہتی تو اچھا آ گیا ذرا اسٹول پر چڑھ کر پاپڑ کا ڈبا اٹھا دے اس کے سارے کام رسوئی سے سممندت ہوتے ہیں اور اس کے اپنے سب ہی کام بھی رسوئی میں ہی سممند ہوتے ہیں بلاوس کے ہک ٹاکنے سے لے کر گہوں پھٹکنے تک کے سارے کام سال میں ایک آدھ بار موسیعہ بوا کو پتر لکھتی ہیں تو وہیں بیٹھ کر رسوئی میں گود میں کوئی کتاب رکھ کر ہاپی کے پندے پر بگل کی چاچی جی یا پڑوس کی لڑکیاں اکثر ہی گھر میں آتے ہیں انہیں بھی وہ رسوئی میں ہی بٹھاتی ہیں ایک چھوٹی سی چٹائی ہے جو کبھی ٹوٹتی پھٹتی ہی نہیں ہے چاچی جی الکا یا مدھو کئی بار ماں سے کہہ چکے ہیں کہ ماں تمہاری رسوئی بہت اچھی ہے مہلے بھر میں سب کو خبر ہے کرینے سے جمی ہوئی اور صاف ستھری ماں خرصت میں کبھی اکیلی بیٹھی دکھے گی بھی تو اپنے پری ایک پھٹ اونچے سٹول پر وہیں رسوئی میں یہ سٹول میرے جنم سے بھی پہلے کا ہے یا پھر تھوڑی دیر کے لیے کھڑکی پر کھڑی دکھے گی کہیں کھوئی ہوئی کھڑکی کے پار نہ جانے کیا دیکھتی ہوئی مجھے لگتا ہے دکھنے دکھنے دشا کا پورا آکاش اُسے پتا ہے اُدھر کتنے تارے ہیں کون سے نکشتر کتنے گرہ ہیں سورج وہاں سے کس موسم میں کب گزرتا ہے اور چاند کتنی کلاوں میں کھلتا ہے اسے سب معلوم ہے اس دشا کے آسمان کے رنگ اور بادلوں کے روح وہ سب جانتی ہے ہوا سے آکاش سے موسم کا اندازہ لگا سکتی ہے یا کیا پتا وہ یہ سب دیکھتی ہی نہ ہو کیول دور دیکھتے ان تین چار پیڑوں کی پتیوں کو دیکھتی ہو یا پھر صرف سانس لینے کے لیے ہی کھڑی ہوتی ہو اس سے اس کے بارے میں کوئی بات معلوم کرنا ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے وہ بہلا سکتی ہے اور اس طرح کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ بہلا رہی ہے اسے رسوئی سے باہر بلانے کی قوائد اکثر ہی بیکار جاتی ہے آواز لگا کر پوچھو کہ بیٹ موزے یا گھڑی کہاں ہے اس امید میں کہ وہ اسی بہانے ادھر آئے گی لیکن وہ رسوئی سے ہی ہر چیز بتا دیتی ہے بیچ کے دراج میں پیچھے کی طرف دیکھو یا کہے گی تکیہ کے نیچے یا ادھر دروازے کے پیچھے کیل پر اس کی پسند کا کوئی گانا ریڈیو پر آ رہا ہوگا تو وہ وہیں سے کہے گی ریڈیو کی آواز تھوڑا تیز کرو یہاں رسوئی تک آواز نہیں آ رہی ہے چھوٹی کا دن تھا میں دو پہر ڈیڑھ بجے کھانا کھا کر سونے چلا گیا چھوٹا بھائی کرکٹ میچ کھلنے گیا تھا ساڑھے تین بجے سو کر اٹھا تو دیکھا ماں کچن میں بیٹھی چاول بین رہی تھی میں اس کے گلے سے لپٹ گیا اور لاد میں بھر کر کہنے لگا یہ کیا ماں دن رات کام ہی کام کچھ نہ کچھ کرتے رہنا کبھی آٹا چھان رہی ہو کبھی پانی کبھی دودھ کبھی یہ گرم کر رہی ہو کبھی اسے تھنڈا کر رہی ہو کبھی بینتی ہو کبھی پھٹکتی ہو کچھ کام نہیں رہتا تو ناریل کسنے لگتی ہو یا مسالوں کے ڈبے بدلتی رہو گی پکانا بگھارنا تو کرتی ہی ہو سبزی کٹ کر دھیر لگا دیتی ہو اب یہ چاول لے کر بیٹھ گئی ہو اخبار پڑھنے کٹھی لکھنے تک کا کام یہیں بیٹھ کر کرتی ہو مجھے سب اچھا نہیں لگتا بھائی برتن مانچتی ہے تب بھی تم یہیں کچن میں رہتی ہو اپنے کمرے میں جا کر آرام کیوں نہیں کرتی وہ کہنے کو تمہارا اور پتا جی کا کمرہ ہے لیکن اس میں تم کبھی نہیں رہتی بیٹھ اک میں ہی آرام کر لیا کرو دیکھ تو کچھ نہیں سمجھے گا یہ سارے کام پہلے سے کر کے رکھنا پڑتے ہیں اگدم سے کوئی دال چاول سبزی کیسے بنا دے گا جب بھوک لگتی ہے تو اگدم سے لگتی ہے بھائی سے میں باتیں کر لیتی ہوں اس کو کچھ بچا کچھا دے دیتی ہوں کبھی اسے چائے بھی بنانی پڑتی ہے یہ تھوڑے بہت کام کرنے ہی پڑتے ہیں کون کرے گا انہیں اور پھر میں سوتی بھی تو ہمارے ہی کمرے میں ہوں بیٹھ اک میں بیٹھنا لیٹنا مجھے بلکل پسند نہیں اتنا آنا جانا ہوتا ہے کہ وہاں پر دو منٹ آرام بھی نہیں کیا جا سکتا میرا کام رستوئی میں ہی چل جاتا ہے یہاں مجھے بہت شانتی ملتی ہے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں کو سہلاتے ہوئے دولارتے ہوئے اس نے جواب دیا اس عمر میں بھی اس کے کیش کالے اور لمبے ہیں وہ اس طرح بات کرے گی کہ جیسے میں چار پانچ سال کا بچہ ہوں اور کچھ سمجھنے لائک نہیں ہوں ہر ایک جیرہ کے بعد مجھے بھی لگتا کہ میں واقعی اس کے آگے نہ سمجھوں ایک دن شام کو دیکھا کہ اس ٹول دیوار سے سٹا ہے ماں اس ٹول پر بیٹھی ہے اس کی گود میں ایک تھالی ہے جس میں آدھی لوکی چھلی ہوئی رکھی اور وہیں پر چاکو پڑھا ہے ماں کا سر کچھ پیچھے ہو کر دیوار سے لگ گیا ہے اور ماں سو رہی ہے اس کے چہرے پر وشترانتی تھی اور وہ گہری سانسیں لے رہی تھی میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا کہ ماں کو جگاؤں یا نہیں پلٹ کر جانے ہی والا تھا کہ ماں نے ایک دم سے آکے کھول لی پھر پوچھنے لگی کیوں کیا چاہیے میں نے ماں کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا ماں تم اتنا تھک جاتی ہو لیکن یہیں رسوئی میں بنی رہتی ہو ادھر اپنے کمرے میں بشتر پر کچھ دیر آرام کیوں نہیں کرتی دیکھو تم ابھی ابھی یہاں تھک کر سو گئی تھی ارے نہیں بیٹا میں سوئی نہیں تھی مجھے کبھی کبھی دیوار سے سر ٹکا کر آکھ بند کرنا اچھا لگتا ہے ارے آج کل کی اس طرح ہے کیا کیا کام نہیں کرتی تم کبھی کدار باہر بھی ہوایا کرو یا اس پنجرے میں بند کیوں رہتی ہو میں نے بلویلا کر کہا میں گھوم آتی ہوں تُو دھیان نہیں دیتا سب جگہ جاتی ہوں ادھر باہر بگیچے میں بھی تم لوگ جب گھر میں نہیں ہوتے تب میں بہت گھومتی پھرتی ہوں کئی بار گئی ہوں دور دور تک اس کی آواز جیسے رسوئی کے کونے میں رکھی ہوئی گے ہوں کی ٹنکی سے آ رہی تھی مجھے اس کی بات کچھ سمجھ میں آئی کچھ نہیں آئی پھر وہ ہس کر کہنے لگی شروع میں بے چینی ہوتی تھی مگر اب مجھے گھر کا کام کرنا ہی اچھا لگتا ہے گھر میں اتنا گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں لگتی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں پر گئی ہوں اسے بھی یہ سب اچھا لگتا تھا تمہاری بیٹی ہوتی تو تم اسے بھی اپنے جیسا ہی بنا دیتی سب کو سب مل کر بناتے ہیں ہم سب بیٹیاں بھی اسی طرح بن جاتی ہیں لیکن آج کے زمانے میں کیا کہہ سکتے ہیں کیاہد وہ کچھ ہلگ ہوتی کچھ ہلگ بن جاتی وہ خوش تھی یا اداس یا ناراض کچھ پتہ نہیں چلا میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد کچھن کے سامنے سے گزرا دیکھا کہ ماں کچھن کے پلیٹ فارم پر چڑھی ہوئی ہے اور چان پر سے کوئی ڈببہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے ماں ہد کرتی ہو تم میں گھر میں ہوں نا تجھ سے کہاں تک ہوں پھر وہ پلیٹ فارم سے زمین پر لگ بھاک کود ہی گئی اور اگدم درد سے اپنے بائیں پیر کی اینی پکڑ کر کرانے لگی میں نے اسے سنبھال کر وہیں سٹول پر بیٹھایا بولی لگتا ہے کہ اینی میں موچ آگئی ہاں اس طرح کود ہوگی تو اور کیا ہوگا میں اتار دیتا نا خوڑی سی موچ ہوگی پاؤں مڑ گیا ہوتا رہتا ہے بیٹا چل ادھر سے مسالی دانی اٹھا کر مجھے دے پھر وہ وہیں سٹول پر بیٹھ کر ہلدی کی پٹلس تیار کرنے لگی اسی رات بیچ میں جب میری نین کھلی تو میں نے اسی رات بیچ میں جب میری نین کھلی تو میں نے دور سے ہی دیکھا کہ کھڑکی سے رسوئی میں چاندنی آ رہی تھی اور دودھیا روشنی میں ماں کھڑکی پر کھڑی تھی ایک دم سیدھی تنی ہوئی اس کے پاؤں میں کسی موچ یا چوٹ کا اثر نہیں تھا وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی شاید چاند شاید پیڑ شاید کچھ نہیں پھر وہ دھیرے سے مڑی اور سٹول پر بیٹھ گئی اس نے دیوار سے اپنا سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی آج جس کہانی کا پارٹھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا یہ ہے کمار امبت جی کی اچھائیں اور کہانی کا نام ہے ماں رسوئی میں رہتی ہے ماں سچ میں رسوئی میں رہتی ہے